ایسا ہے کہ میری زندگی تو شروع ہوئی لکھنو سے اور لکھنو سے میں سالے تین چار سال کی عمر کا چھوٹا سال کر رکھا تعلیم خانے کی تعلیموں میں جو سنتا تھا ہمیں آوازیں گنگ روکی تبلے کی یا وگرہ تو نیچرلی دماغ میں جب تبلے کی تھا تو میں چاہتا تھا وہاں بیٹھو چاہے کچھ کھاتا رہوں کچھ بھی کروں پر سنتا رہتا تھا اور دیکھتا تھا اور اکثر وہاں سے لوٹ کے اممہ کو دکھاتا تھا ہمیں کہ اممہ مجھ کو بھی آتا ہے تو میں گر پڑھتا تھا کیونکہ سارہ تین چار سال کا تھا تو کہیں جب بڑے ہو جانا بیٹا تب ٹھیک سے ناچنا ابھی تم دیکھو سنو کھالی تو اس طرح سے ہمارا سمیہ شروع کا تو بیتا اس کے بعد لکھنو اور بہت شوق پتنگ کا شوق مطلب بچپنے سے ہمارے لکھنو کا تو مشہور وہ ایک کھیل تھا تو اکثر میں اسی میں فسا رہتا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ بابو جی کی تعلیم چاچا جی کی تعلیم شمو مہاراج کی میرے پیتا جی اچھن مہاراج لچو مہاراج جی تو بمبئی تھے اور وہ فلم کے اس میں زیادہ انگوارڈ تھے اس وقت تو بابو ہمارے جب کسی کو سکھا ہے تو ہم بھی بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے تو مجھے بھی بڑا مزہ آتا تھا کہ ہم بھی تھوڑا سیکھ لیں تو تو ہاتھ پر ہلانا تو شروع ہوا پر جب میں قریب قریب پانچ سال کا ہوا تو بابو ہمارے نوکری کرتے تھے رامپور نباب کے ہاں اور ان کے ہاں میں ناچا ہوں قریب چھے سال کی عمر میں نواب صاحب کے کونٹ میں باقائدہ اور وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے اور اکثر مجھے بلاتے تھے بیٹے کو بھی لانا ساتھ ساتھ حالکہ مجھے خراب لگتا تھا رات کو نیند خراب ہوتی تھی تو مجھے بہت امہ سے کہوں کہ یہی کونسہ رات کو اٹھاتے ہیں مجھے بہت روز تو بس اس طرح سے وہاں آتھے پھر دیرے دیرے ساتھ سال کا ہوا اٹھ سال کا ہوا میں نے دل تو پاگل ہے میں ایک ڈانس پیس تھا چھوٹا سا مادھرک ہے تو میں نے کہا بھئی ہیروین شبد کیا ہے پہلا سوال کا کہ شبد ہے ہی نہیں شارو خان کا ڈرام ہے میں نے کہا تو تو نشبد ہے تو ڈرام ہے تو ٹھیک ہے تو میں نے وہ کر دیا پھر گدر میں ایک گانا تھا وہ بھی پربین سلطالہ تو تھا آجے چکرورتی کا گایا ہوا تو میں نے کہا کلاسیکل سنگر سے تو کروں گا بھئی اس طرح سے میں پھر دیو داس پر آیا جس میں مہاراج کی ٹھومری بابا کی ٹھومری تھی اور اس میں دولہ ان میں نے بھی گائیں تھی تو وہ ہم نے لیا پھر اس کے علاوہ جو بھی بشوروپ میں ہمیں اپنے کمل اصن کا ان کا بھی گانا مہور آدھا تیری توہ شام میرا کر کے اس میں بھی رادہ شام آ کر میں نے کہا چکر بہت بڑیاں اچھا شبد ہے اور کرنے والے کمل اصن جی ہیں اور بڑے گریٹ ڈانسر ان کو میں نے سمجھایا تو کہلے مجھے کریکٹر نہ مہاراج اور بڑے پیار سے ان لوگوں نے کیا کیا کہ مہدوری یا کمل اصن یہ لوگوں نے ہمیں ڈانس ماسٹر نہیں سمجھا مہاراج سمجھا تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں جب مہاراج سمجھ کے کام کرو گے تو میں کرو گا ڈانس ماسٹر تو بہت سو گھومتے ہیں وہاں شروع سے ہمارے جو نیو تھی ہمارے دماغ میں اممہ نے جو بابا کے پرتیو پتا جی کے پرتیو ڈال رکھا تھا اس سے یہی لگا تھا کہ ہمارے گروہ لوگ ہیں وہ لوگوں نے صدا امانداری سے بچوں کو سکھایا بچوں کو بڑھایا اور تمام گروہ بنا دی ہم لوگوں نے ایک نہیں تمام گروہ بنا دیا جو ابھی اچھا اچھا کام کر رہے ہیں کبھی کبھی ویرکتی کی بھاونہ نہیں کیونکہ ہمارا سنگیت اور میزک کا ایسا ایک دھون ہے کہ جس سے ہمیں کسی کی چیز کے کمی نہیں لگتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہی سب سے صحیح ہے یہی میرا دھیان ہے اسی میں ہماری زندگی آگے بھی کھوچ چلتی رہے گی کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک بہت اچھا شاگرد کہتا ہوں گروہ نہیں کہتا ہوں کبھی بھی میں شاگرد ہوں اچھا پاندی جی یہ یہ موڈسٹی کہاں سے آتی ہے یہ سہجتہ کہاں سے آتی ہے کہ آپ ابھی بھی اپنے آپ کو ششش مانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں ششش ہوں میں آپ گروہ نہیں ہوں میں ایک منتھن گروہ نے میرے دماغ میں دل میں ڈال دیا ہر صبح میری جو ہوتی ہے ایک نئی چیز سے شروعات ہوتی ہے اور سوچتا ہوں شام کو میری جو ششش آئیں گے ان کو آج میں یہ سکھا دوں گا جو پہلے سیکھنے میں لہا تو میں ہی ہوں منتھن تو دماغ اور دل کرتا ہے پر ششش تو میں ہوں میں پہلے میں سیکھتا ہوں پھر میں ان کو سکھاتا ہوں تو یہ نیرنتر یہ لگاتار بنا ہوا ہے میرا اسور کے کربا سے بند نہیں ہوتا تو اس لیے بجے تسلیے اس لیے میں شاگرد کے روح آپ کو نا کہ چیز بنتی ہے ان کی کربا سے پھر میں یاد کرتا ہوں پہلا شاگرد میں اس کے بعد سب کو بانتا ہوں